السلام علیکم میں ہوں لی آبید سپیشل ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں سیاسی اور آئینی بھوران پر اسکد نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور نونلی کے وکیل مقدوم علی خان دلائل دے رہے ہیں مقدوم علی خان کا کہنا تھا کہ اکثریت ہونے کے باوجود بھی وزیر آزم کا ہوتے پر ہینا پالیمانی جمہوریت کے خلاف ہے جسٹس مونی بختن نے ارمارکس دیئے کہ ووٹنگ نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی کیسے ہو گئی آئین کے مطابق ساتھ دن میں ووٹنگ ضروری ہے اگر کسی وجہ سے ووٹنگ آٹھویں دن ہو تو کیا غیر آئینی ہوگی اسے حالے سے مزید جان لے دیں آجیوں اس کے نمائندے یاسن نظر ہمارے ساتھ موجود ہے یاسر بتائیے گا اب تک کی عدالتی کاروائی کے حوالے سے جی بالکل کیونکہ پہلے رضا ربانی کے جو دلائل تھے وہ مکمل ہوئے تھے اس کے بعد اب کیونکہ نون لیگ کے جو وکیل ہیں مقدوم علی خان ان کے دلائل جنہیں وہ جاری ہیں انہوں نے آج دلائل میں یہ کہا کہ جو سارا تعینی طریقہ کار ہے وہ بتا ہے جس کے بعد جسٹس مونی بختن کی طرف سے کہا گیا کہ ووٹنگ نہ ہونا کیا آئین کی خلاف ورزی کیسے ہو گئے یہ بتایا جائے اور آئین کے مطابق سات دن میں حضر اعتماد پر ووٹنگ ہونا ضروری ہے کیا سے جسٹس مونی بختن کی طرف سے یہ پوچھا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی وجہ سے ووٹنگ آٹھ کے دن ہو تو کیا وہ غیر آئینی ہوگی جس پہ مقدوم علی خان جو کہ انہوں نے کہا کہ آٹھ کے دن ووٹنگ جو ہے وہ غیر آئینی نہیں ہوگی مقررہ مدد کے اندر جو ووٹنگ کی کوس وجہ ہو تو آٹیکل ٹو پائی فور جو ہے اس کو تفض آسل ہے تو اس کے ساتھ مقدوم علی خان ان کے دلائل جاری ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیپی سپیکر کو تحریک ادم اعتماد جو ہے اس طرح کرنے کا افتیار بھی نہیں اور اسمبلی روز کے آٹیکل نائٹی فائیف سے بالاتار نہیں ہو سکتے ڈیپی سپیکر مقدوم علی خان کی طرح سے اپنے دلائل میں یہ کہا اور لیگی وقیل کی طرح سے یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیپی سپیکر آئین کی خلاف بردی کے مرتقب ہوئے ہیں اسمبلی میں ججز سے کنڈیکٹر بھی انہوں نے کہا بات نہیں ہو سکتی تو اسمبلی کے روز آئین پر عمل درامت کے لیے بنایے گئے ہیں مخصوم علی خان جو تھے ان کے دلائل میں یہ بھی کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ آرٹیکل نائٹی پائیف میں صرف تحریک عدم اعتماد اور اس سے اس کا جو ووٹنگ ہے اس کا ذکر ہے جسٹس مریب اختر کے جو اس پر ریمارک سے سامنے آئے تو جسٹس مریب اختر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک کے حوالے سے تمام طریقہ کار اسمبلی روز میں ہے جبکہ جسٹس نے چیف جسٹس کی طرف سے اہم بات کی ہوئی کہ یہ اس میں اکتیس مارک کا جو ڈیپٹی سپیکر کا آرڈر ہے وہ تلق کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اکتیس مارک کا جو ڈیپٹی سپیکر کا آرڈر ہے وہ دیا جائے تو اب اعتماد جاری ہے اور اس میں وکیل نوم لے کی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ سپیکر کے علاوہ بھی پورا ایوان وزیعظم کے اخلاف ہو کیا ایوان اخلاف ہو اور سپیکر پھر بھی ادم اعتماد مسترد کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں اب وہ سپریم کورٹ ان کا شروع سے اب تک جو ہے وہ جائزہ لے رہا ہے اور خاص طور پر رضا ربانی کے جو دلائل سے اس میں بھی واضح طور پر یہی کہا گیا تھا کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے آئین جو ہے اس کی خلاف برضی کی ہے ان کا جو غلن تھی وہ آئین کے خلاف تھی اس فیصلے کو سپریم کو جو ہے وہ خارج کرے اور اس حوالے سے جو دوبارہ اسمگلی ہیں ان کو بحال کیا جائے اس کے ساتھ مولی کے وکیل جو ہیں ان کی بھی ساری سے وقیال جو دلائل میں نظر آ رہی ہے تو یہی ہے ابھی بھی اس کے سماعت جاری ہے اور انتائی اہم سماعت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور لیگی وکیل جو ہیں ان کے دلائل اب مکمل تقریباً ہو چکے ہیں تو اسی بات حکومتی جو وکیل ہیں ان کی طرف سے بھی جو دلائل ہیں وہ دیے جانے ہیں تو یہ بھی تاگ ہے مخدوم علی خان کی طرف سے اجازوں برقرار رہیں گے یا نہیں فیصلہ ایوان ہی کر سکتا ہے لیکن اصل سوال صرف جسٹس جمال منڈوکیل کی طرف سے ایک آگے کہ اصل سوال سے گکٹی سپیٹر کی رولنگ کا ہے کیا عدالت گکٹی سپیٹر کی رولنگ کا بہت شکریہ یاس نظر آپ کا یاس نظر میں بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں سیاسی اور آئینی بھران پر اس خود نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور اس وقت نولی کے وکیل مخدوم علی خان جو ہے وہ دلائل دے رہے ہیں یہ سماعت جو ہے وہ جاری ہے پرسوں والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس خود نوٹس لیا تھا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل بھی جو ہے وہ مسلسل اس کی سماعت ہوئی لگ بگ دو گھنٹے ہوئی آج بھی کافی دیر سے یہ سماعت جاری ہے اسی پر مزید بات کریں گے تذیعات سے کریں گے ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں سینئر ان کے پرسن آسمان شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت پراشا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمان سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں ذرا یہ بتائیے کہ پچھلے تین دنوں سے یہ سماعت ہو رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی عدالتی نظیر اس معاملے میں سیٹ ہو پائے گی تاکہ ان فیوچر جو ہے اس طریقے کا آئینی بھران جو ہے وہ ڈیولپ نہ ہو سکے جی دیکھئے ابھی جو سب سے اہم دلائل ہیں وہ یہ دیے جا رہے ہیں کہ کیا آرٹیکل پانچ کے تحت ایڈیٹری سپیکر جو ہے وہ رولنگ دے سکتے ہیں اور تحریکی عدم اعتماد کی جو کاروائی ہے اس کو روک سکتے ہیں اس پہ آج جیسیس آپ نے یہ سوال بھی کیا ہے بلکہ جیسیس مونیب صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا اگر مقررہ تاریخ کیونکہ اس کی ٹائم ہے اس کے اندر آپ کو ووٹنگ کرانی ہوتی ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے جس پہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بعد میں ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی ایسی قدغن نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ اس کے پر ووٹنگ نہیں کرا سکتے ہیں سو ابھی یہ ظاہر رہ کے دیکھنا ہے اور یہ حکومت کی طرف سے بھی ان کے جو اٹانی ہیں وہ بھی یہ دلائل دے رہے ہیں ان کے جو گوکلہ ہیں وہ بھی دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو تھا روکنا کتنا ضروری تھا لیکن اگر منٹس طلب ہو گئے اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سیکرٹی خارجہ کو اپنے پاس بلالیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا پڑیں گے کہ اس سازش کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کس حد تک جو ہے وہ شریک ہے اور اس دن کی جو سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر کیا کہا ہے سیکیورٹی ذرائع مسلسل یہ بات کریں کہ اس دن کی جو سیکیورٹی کمیٹی تھی اس نے جو سازش کا الزام لگایا گیا تھا حکومت کی طرف سے اس پہ عدم اتمنان کا اظہار کیا گیا تھا جو پاکستان کے تمام چیفز ہیں اور جو آسمہ کی آواز ہم تک صحیح طرح نہیں پہنچ پا رہی ہے ایک بار پھر ان کو رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے شوقت اب ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں جس طرح سے آسمہ شیرازی بھی بتا رہی تھیں کہ اب بات چلی گئی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس اور خط پر تو آپ کو کیا لگتا ہے پنڈورا باکس آنے والے دنوں میں مزید کھلے گا پنڈورا باکس اور کیا کھلے گا دیکھیں نا پورا ملک ہم تو روز سرپرائز دیکھتے ہیں تو میں نیا گیرہ ہو سکتا ہے کوئی نیا سرپرائز آیا ہے پورے ملک کا اس وقت نروس بریک ڈاؤن ہوا ہوا ہے پورا ملک اس وقت ہجانی کیفیت میں ہے غیر یقینی کیفیت میں آپ نے دیکھا کل سٹاک ایکسچینج کا کیا حشر ہوا پاکستانی روپی کا کیا حشر ہو رہا ہے آپ نے دیکھا آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ابھی رک جائیں جب نئی حکومت آئے گی تو پھر ہم آپ کے بارے میں سوچیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے اس ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا اس ملک پہ اثرات کیا پڑھ رہے ہیں پوری دنیا سے کالیں آ رہی ہیں یعنی کہاں الجیریہ پتہ نہیں آپ نے شاید میپ پہ دیکھا بھی نہیں ہوگا وہاں سے فون آتا ہے کہ ہمیں بیپر تو دے دیں آپ کے ملک کی کیا صورتحال ہے اپنے سراؤنڈنگ میں تو ظاہر ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ہمسایہ ممالک تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمسایہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے اس لیے ایک چیز میں یہاں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں جو ابھی بات ہوئی نا کہ ایک دن بعد بھی ووٹنگ ہو سکتی ہے دیکھئے آئین کے نائنٹی فائیو آرٹیکل میں باقیدہ طور پر واضح ہے سات دن کے اندر اندر ہوگی پہلے تین دن نہیں ہوگی اگلے چار دن میں ہوگی بیرسٹر مخدوم علی خان نے جو بات کی ہے وہ ایکزیکلی وہی ہے جو حکومت نے ففٹی فور تھری کے بارے میں کیا تھا ففٹی فور آرٹیکل ففٹی فور کلاس تھری میں تھا کہ جب ریکوزیشن ہوگی تو آپ کو چودہ دن کے اندر اندر اجلاس بلانا چاہیے وہ اجلاس اکیس کو ہونا تھا اکیس مارچ کی بجائے پچیس مارچ تک لے گئے اور آرٹیکل ٹو ففٹی فور کا سہارہ لیا یہ جو مخدوم علی خان والی بات ہے آئی پرسیوم میں پرسیوم کرتا ہوں کہ مخدوم علی خان صاحب نے ضرور آرٹیکل ففٹی فور کا یا ذین میں رکھا ہوگا یا حوالہ دیا ہوگا کیونکہ آئین میں تو ایک دن کی ڈیلے جو ہے اس لیے اگر ففٹی فور کے اندر ٹو ففٹی فور کے اندر کی بات کر رہا ہوں ٹو ففٹی فور آرٹیکل کہتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹو ففٹی فور آرٹیکل کہتا ہے کہ ایک کام آئین کے مطابق جو ایک سٹن پیریڈ آف ٹائم میں ہونا چاہیے تھا اگر وہ اس سٹن پیریڈ آف ٹائم میں نہیں ہوا اور بعد میں ہو گیا تو پھر وہ ہو گیا یعنی اگر سات دن کے اندر اندر ووٹنگ ہونا تھی وہ نہیں ہوئی لیکن آپ ووٹنگ پھر نائنٹی فائیو کے ساتھ آرٹیکل ٹو ففٹی فائیو کو کلب کر لیں اور پھر آٹھ میں دن ووٹنگ کرا دیں اب تو آٹھ میں دس میں دن گزر گیا نا اتوار سات میں دن تھا یعنی آخری ڈیڈ لائن تھی پھر پیر آٹھ میں دن آج نومہ دن اور آج بھی ظاہر ہے ووٹنگ نہیں ہو سکتی پہلے فیصلہ آئے گا جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے مطابق تو پھر وہ جو نائنٹی فائیو میں سات دن کا ایک ٹائم فریم دیا ہوا ہے کہ سات دن کے اندر اندر آپ نے ووٹنگ کروانی ہے آپ نائنٹی فائیو کے ساتھ پھر ٹو ففٹی فور کو کور دیں گے تب جا کر آپ گیارویں بارویں چودویں دن پندرویں دن کروا سکتے ہیں لیکن فیلحال تو یہ پرنمشن ہے نا بلکہ اگر عدالت کہتی ہے کہ پانچ آرٹیکل پانچ کا اطلاق نہیں ہوتا جو فباد چودری صاحب نے بات کی تھی اور جس بنیاد پر ڈیپٹی سپیکر نے قرارداد جو ہے وہ مسترد کی تھی عدم اعتماد کی اگر کورٹ یہ کہتی ہے یہاں آرٹیکل فائیو نہیں لگتا اس لیے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ مسترد کی جاتی ہے وہ صرف اس صورت میں پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی اگر کورٹ کچھ اور کہتی ہے کوئی بھی فیصلہ لیتی ہے ہم کوئی ایک ون ٹو تھری فور آپشن نہیں دیتے کورٹ کوئی اور فیصلہ لیتی ہے جو کہ آدھر دین آدم اعتماد کی ووٹنگ ہے تو پھر یہ باتیں پھر irrelevant ہو جائیں گی کہ ساتھویں دن ہو نہیں ہے یا آٹھویں دن ہو نہیں ہے دوسری جو سیکیورٹی والی بات ہے سازش جو قومی سلامتی کو ہے آپ نے پہلے دن دیکھا اتوار والے دن سیکرٹری ڈیفنس کو بھی طلب کیا گیا اور سیکرٹری انٹیریئر کو بھی سیکرٹری انٹیریئر تو امن امان کے لیے کہ ڈی چاک میں کیا ہو رہا ہے کوئی حملہ نہ کرتے لیکن سیکرٹری ڈیفنس کو جو نوٹس ہوا وہ نوٹس ظاہر ہے اس کے تو بڑی ڈیمنشن ہو سکتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی جلاس ہو گیا تھا اس حوالے سے بھی کورٹ کچھ پوچھ سکتی ہے کچھ ریٹن میں پوچھ سکتی ہے نہیں بھی پوچھتی تو یہ تو سپریم کورٹ کا پریراغٹیو ہے کیونکہ سپریم کورٹ میں کوئی بھی کیس ہو تو تمام جو آئینی ادارے ہوتے ہیں انڈر وان ایٹی فور کلاؤس ٹری کے انڈر جو یہ پرسیڈنگ چل رہی ہے تمام ادارے باؤنڈ ہوتے ہیں تو اسسس ڈا کورٹ تو ہر ادارہ جو آئینی آئین کے انڈر ہے دیار باؤنڈ ٹو اسسس ڈا کورٹ سعیے آسمان چونکہ اب آپ سے رابطہ آپ تابعا ہوا ہے پہلے تو اپنی آواز چاہ کرا دیجئے کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سعی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے اچھا یہ بتائیے گا کل پہلے یہ بات کیتی ہے میاں شہباز شریف نے پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی بات کی آسف علی زرداری صاحب نے بھی بات کی بلاب الہٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی اور لگ بک اپوزیشن کی تمام ہی جماعتیں اب یہ بات کر رہی ہیں کہ وہ جو ازلاس ہوا تھا اس کے منٹس فوری طور پر آئیں اور وہ جو خط ہے اس کو فوری طور پر پبلک کیا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے آخر میں گھوم پر کر سارا معاملہ اسی طرف آ جائے گا جی یہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے اس وقت کے آرٹیکل چونکہ آرٹیکل پانچ کو انہوں نے بنیاد بنایا اس کی بنیاد کے اوپر سب کچھ یہ کاروائی موطل کی تھی اس نے ہاؤس کی اور اس کو ایڈین کیا تھا ایک پروگ کیا تھا لیکن جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ سپیکر کی ہولنگ کو ختم کرنا ہے اس کے اندر آرٹیکل پانچ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عدم اعتماد پر بوٹنگ ہے اس کو بھی پروسس کو جاری رکھنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو انڈو کرنا پڑے گا اور رولنگ کے ساتھ یہ تمام چیزیں جوڑی ہوئیں جہاں تک یہ معاملہ ہے جو غداری کا ہے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو لیڈرز ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ خط ہے ہمیں اس کے مدرجات بتائے جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو قتل بھی کریں اور اس کا الزام دی جو ہے وہ ثابت کیے بغیر قتل کر دے تو یہی صورتحال اس وقت اپوزیشن کے رانماؤں کی ہے جس میں ثابت صدر ہیں جس میں ثابت بزرائے آزم ہیں اس وقت اسمڈی کے ایک سو ستانوے لوگ ہیں آپ نے ان سب کے اوپر کوسٹن کر دیا ہے ان کی لائلیٹی ٹو دہ سٹیٹ کو کوسٹن کیا ہے تو اس کے لیے وہ ایک سیپریٹلی جو ہے مسکیورٹی اداروں کو پاکستان کے حساس اداروں کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی چپ ختم کریں اور آپ اس دن اجلاس میں گئے تھے اس کے منٹس بتائیں کیا کوئی ثبوت ہے وہ بتائیں ریاست کو یہ بتانا چاہیے کوٹ کو کہ کیا صورتحال تھی جس کے وجہ سے حکومت یک طرفہ اعلان کر رہی ہے کہ یہ سادش جو ہے یہ اپوزیشن لیڈرز میں جو ہے وہ گنی ہے اور آپ دیکھئے علی کہ یہ واقعی کس قدر بڑا سنگین الزام ہے کہ اگر آپ پہ بیٹھے بٹھائے کوئی یہ الزام لگا دے ہم پہ تو خیر لگتے رہتے ہیں یہ الزامات کہ ہم غدار ہیں یا ہم کسی امبیسی کے ساتھ ملتے ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا پوری ایک کیمپین چلائی گئی اس کے بعد ایک ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے وہ صحافیوں کی تصویریں چلائی گئیں بہت سارے لوگوں کی علاقاتیں بھی نہیں ہوئیں بشمول میرے لیکن تصویر چلائی گئیں تو آپ مجھے بتائیں جب آپ لوگوں کو غداری کا لیبل لگا دیں گے فتوے بانٹ دیں گے بغیر کسی ثبوت کے تو پھر اس کے بعد تو آپ یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ختم کیے بغیر آگے بڑھ جائیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھا بڑھا جائے اور الیکشنز کروا دیے جائیں جب تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوگا تب تک کس طرح سے الیکشنز میں جایا جا سکتا ہے یہی کنسرن ہے پاکستان کی تمام فاملی لیڈرشپ کو جو کہ تین کروڑ ووٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک سو ستانویں اراکین اسیملی جو کہ اپنے حلقوں سے منتقب ہوئے ہیں وہ باپس اپنے حلقوں میں جائیں گے وہ الیکشنز میں جائیں گے بلکل کیا اگر یہ انڈو نہیں ہوتا تو ان کے سیکیورٹی چیلنجز نہیں ہوں گے کیا ان کے لوگ ان کو ان کی عوام ان کے حلقے کی عوام یہ نہیں پوچھے گی کہ آپ کو تو فلور اپ بڑھا ہاؤس جو ہے وہ غدار کا فتحہ آپ کے اوپر لگا ہے پہلے آپ اس کے وضاحت ہیں تو کس کس کو کتنے وضاحت وہ دیتے رہیں گے تو بہتر یہی ہوگا کہ اس معاملے کو یہی پر کلیٹی کے ساتھ ختم کیا جائے ادارے اپنا جو اپنی چپ ہے اس کو توڑیں وہ سامنے آئیں وہ بات کریں اس کے اوپر کہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے پاکستان کے امبیسیڈر کا لیٹر ہے اس کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو توڑ مرور کے پیش کیا جا رہا ہے یہ خط کسی اور نے نہیں دیکھا ہوا یہ سیکرٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے جو کہ کی گئی ہے حکومت کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے تو یہ کیوں نہیں بتایا جاتا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ فلا غدار ہے اور اس کے بعد آپ ثبوت بھی پیش نہ کریں اس معاملے کو اس کے انجام تک ضرور پہنچنا چاہیے شوکر جیسے کہ آسمہ کہہ رہی ہیں کہ اب اداروں کو خاموشی توڑنی ہوگی اور اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اپنی خاموشیاں توڑیں اور بتائیں کہ ہوا گیا تھا اس اجلاس میں آیا ان کے دستخط تھے انہوں نے وہاں پر کنسن اپنا شو کیا تھا انہوں نے جو وہاں پر خط کے مندرجات سنے تھے کیا اس پر ان کو مکمل یقین تھا پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے جو میٹنگ ہوئی واشنگٹن میں ایمبیسڈر اسد مجید خان صاحب کے ہاں باقیدہ ایک ڈینر تھا اس ڈینر پہ ہمارے سفارت خانے نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور جب تھوڑا سا اگر میں اپنا جو میرا ایکسپوئر ہے فورن آفیس کی کوریج کا تو وہ باقیدہ کوئی ایسے امریکیوں کی طرف سے میٹنگ کی درخواست نہیں تھی میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں آسمہ بی 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 سن رہی ہیں ہمارے سفیر صاحب نے ان آفیشلز کو کھانے پہ بلائے ہوا تھا جو آپ کا کنسرنڈ ہوتا ہے یعنی ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا بیرو آف سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو اسسٹنٹ سیکیرٹی فر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا بیرو ہے وہ ہائیسٹ آفیشل ہے سینٹرل ایشیا اینڈ ساؤتھ ایشیا بیرو کا یعنی ہمارے ہاں جیسے امریکہ ڈیویجن ہے اور جو یا افغان ڈیویجن ہے یا ہمارے ہاں فرض کیا یورپ ڈیویجن ہے فارن آفیس میں تو جو یورپ ڈیویجن کے ایڈیشن سیکیٹری ہوں گے یورپ ڈیویجن کے ایڈیشن سیکیٹری اس یورپی معاملات کا ہائیسٹ آفیشل ہوں گے اسی طرح ڈونالڈ لو جو ہیں اسسٹنٹ سیکیرٹری آف سٹیٹ فر ساؤتھ سینٹرل ایشیا ڈونالڈ لو ساؤتھ ایشیا بیورو کے ہائیسٹ آفیشل ہیں ان کے بعد ڈیپٹی سیکیٹری آف سٹیٹ جو وینڈی شیرمین ادھر آئی تھی اکٹوبر میں اور بائی دوے یہ ڈونالڈ لو بھی ساتھ آئے تھے ڈونالڈ لو جو ساری کانٹروورسی کا مہور ہے میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں ڈونالڈ لو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے ڈونالڈ لو آٹھ اور نو اکٹوبر کو پاکستان میں تھے ان کی یہاں ملاقاتیں ہوئیں وہ فارن آفیس بھی آئے تھے وہ فارن مسٹر صاحب سے بھی ملے تھے جب وینڈی شیرمین دو دن یہاں تھی ڈیپٹی سیکیٹری آف سٹیٹ یعنی مامن نائب وزیر خارجہ تو یہ مامن وزیر خارجہ ڈونالڈ لو بھی پاکستان آ چکے ہیں اور پھر جب سترہ اٹھارہ مارچ کو ہمارے صفیر ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب نے وہاں فنکشن کروایا تو انہوں نے وہ ادھر بھی تھے لیکن سات مارچ کو وہ ڈینر تھا ہمارے صفیر خانے نے باقیدہ ان کو انوائٹ کیا تھا صفیر صاحب نے ادھر سے بھی کچھ لوگ بیٹے تھے ادھر سے بھی کچھ لوگ بیٹے تھے اور وزیر آدم صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ دو نوٹ ٹیکر ان کے تھے دو نوٹ ٹیکر ہمارے تھے صحیح ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری کنٹروورسی میں کیا سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ڈیلے کر سکتی ہے جیسے جیسے ڈیلے ہوتا جائے گا ادھر سے یہ جو پروسس ہے کیئر ٹیکر پرائیم ایسٹر بنانے کا یہ اپوزیشن کے لاس پہ جاتا رہے گا یعنی ایٹی فائیو میں جیسے اپوزیشن جماعتوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر ہونے والے الیکشن کا بائیکوٹ کیا تھا اور آج تک سمجھتے ہیں کہ ہماری وہ غلطی تھی کہیں کہیں اپوزیشن سے یہ غلطی نہ ہو جائے کہ پھر کیئر ٹیکر پرائیم ایسٹر عمران خان کی مرضی کا بن جائے اور کل کو پھر اپوزیشن کہے کہ اس لیے اپوزیشن کہتی ہے کہ سارے فیکٹ سامنے لائے جائیں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اپوزیشن لیڈر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ان کو غدار کہا جا رہا ہے غدار اس لیے کہا جا رہا ہے میں یہ بھی آپ کو واضح کر دوں یہ حکومت کہتی ہے کہ چونکہ امریکہ چاہتا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے حکومت کہتی ہے کہ امریکہ نے کہا کہ اگر امار عمران خان کو اپوزیشن یہ تحریک عدم اعتماد لائی ہے تو اس لیے حکومت کہتی ہے کہ یہ قومی سلامتی کے منافع کام ہوا ہے غداری کی جو باتیں ہیں اپوزیشن بار بار کہہ رہی ہے اپوزیشن یعنی دیکھیں نا ایک سابق صدر ہیں اس کے علاوہ راجہ پروید اشرف وزیر سابق وزیر آدم شاید خاکان عباسی سابق وزیر آدم اس کے بعد یوسف رضا گلانی صاحب جو سینٹ کے ڈیپٹی چیر میں کیا وہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ سابق وزیر آدم کیا سارے لوگ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہیں کیا سارے لوگ قومی سلامتی کو انڈینجر کر رہے ہیں خطرات پیدا کر رہے ہیں یہ اتنے بڑے سنگین الزامات ہیں اور اوپر اس سے بڑھ کے جو زیادتی ہو رہی ہے نہ کوئی تحقیقات ہوئیں نہ کوئی تربیونل بنا دیکھیں اس ملک میں اس ملک میں اگر تلہ سادش کیس بھی آیا تھا بقیدہ تربیونلز بنے تھے اس ملک میں اٹک سادش اٹک سادش کیس بھی بنا تھا تربیونلز بنے تھے فیصلے ان کے ایکسیپٹ ہوئے نہیں ہوئے وہ میرٹ پہ تھے نہیں بے میرٹ تھے تاریخ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے یہ تو بہت سادش کا کیس ہے ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ فائیو اے لگتا ہے دوسرے ڈیپٹی سپیکر نے کہا کہ اس بنیاد پر ہم یہ جو قرارداد ہے اس کو مسترد کرتے ہیں ان سے بھی خود ٹھہرے مجرم دوسرے ٹھہرے جج بھی خود ٹھہرے الزام لگانے والے بھی خود ٹھہرے پروسیکیوٹر بھی خود ٹھہرے اور فیصلہ بھی خود ہی سنا دیا اس لیے اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے سپریم کورٹ کمپریینسیب فیصلہ کرے گری لسٹ نہ رکھے نظریہ ضرورت کوئی کوئی نیک چلی کے آج میں کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بلکل کلیر فیصلہ کرے کوئی چیز گری لسٹ میں نہ رکھے تو اپنے ناظرین کو کچھ اسی کیسے سلسلے میں مزید اپڈیٹ کر دیں کہ سپریم کورٹ عدالت کی ترجیح ہے کہ صرف اس نقطے پر فیصلہ ہو جبٹی سپیکر کی رولنگ کا عدالت جائزہ لے سکتی ہے یا نہیں عدالت نے صرف اقدامات کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے عدالت پولیسی معاملات کی تحقیقات میں نہیں پڑھنا چاہتی ہے تو یہ اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس کی اپڈیٹ لیتے ہیں آج یونس کے نمائندے یاسر نظر سے یاسر مزید کے اپڈیٹ چاہتی ہیں آپ کے پاس اس کیس کے والے سے جی بالکل سماعت جاری ہے کیونکہ نون لیگ کے وکیل ان کے دلائل بھی مکمل ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی کے وکیل رضا ربانی ان کے دلائل وہ بھی مکمل ہوئے تھے تو اب چیف جسٹس کی طرف سے اہم ریمارکس آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عدالت فوکس صرف سپیکر کی تمام طرف فوکس سپیکر کی رولنگ پر ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ عدالت کی ترجیہ ہے کہ صرف اس نکتے پر ہی وہ فیصلہ ہو اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ صرف دیکھنا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کا عدالتی جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ چیف جسٹس کی طرف سے اپنے ریمارکس میں وہ کہا گیا اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ عدالت ریاستی اور خارجہ پالیسی کے معاملات میں مداخلت وہ بھی نہیں کر سکتی اور یہ کہا ہے کہ عدالت نے صرف اقدمات کی آئینی حسیت کا جائزہ لینا ہے اور اس میں عدالت پالیسی معاملات کی تحقیقات میں بھی نہیں پڑنا چاہتی تو سب سے بنیادی نکتہ جو عدالت جس پہ عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فوکس صرف سپیکر کی جو رولنگ اور اس پہ ہی فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو اس پہ کیونکہ سب سے پہلے جو رضا ربانی ہیں ان کے دلائل مکمل ہوئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیکیورٹی کمیٹی کے جو میٹنگ کے منٹ سے وہ منگوائے جائیں اور اس پہ جو ساری چیزیں ہیں تاکہ سامنے آ جائیں اور اس کے بعد جو سپیکر نے رولنگ دی ہے اس کو مسترد کر کے جو اسمبلیہ ہیں ان کو بحال کیا جائے اسی طرح مخدوم مدلی جو ہیں ان کی طرف سے بھی جو آج ساری عدالت میں دلائل دیے گئے تو اس میں بھی بنیادی نکتہ یہی رکھا گیا ہے کہ اسمبلی جو ہیں اس کو غیر آئینی طور پہ تحلیل کیا گیا ہے سپیکر کی جو رولنگ ہے وہ بھی غیر آئینی ہے اور اس کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے اسمبلیاں جو ہیں دوبارہ بحال کی جائیں اور اس کے بعد سپیکر کی جو رولنگ ہے اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے تو جس کے بعد تمام جو 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 وقلہ کے دلائل جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ مختلف دیگر نقات پہ بھی وقلہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس پہ چیف جسٹس کی طرف سے واضح یہ کہا گیا ہے کہ صرف اس نکتے پہ رہیں اس پہ ہم نے فیصلہ دینا ہے کہ سپیکر کی رولنگ درست ہے کہ نہیں عدالت اس کو سن سکتی ہے کہ نہیں یا دائرہ کار عدالت کا ہے کہ نہیں تو اس پہ اب عدالت کی طرف سے جو ریمارک سے چیف جسٹس کی طرف سے وہ سامنے ہیں اب بھی سماعت جو ہے وہ جاری ہے وقتن وقتن میں یہاں موجود ہوں تو اس میں جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں میڈیا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں اور دونوں طرف سے یہی باتیں جو کی جاری ہیں کہ جو اپوزیشن کی طرف سے تو یہی نکتہ اپنایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر جب ہم نے ان سے سوالات جہاں کیے کہ جو آپ اداروں کی نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں تو کچھ ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں اور کچھ سے جس طرح شباز شریف سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کیا تو اس طرح یہاں پہ شیری رمان جو ہیں وہ اب میڈیا سے بھی گفتگو کر رہی ہیں تو اس طرح جو دیگر ہیں وہ بھی گفتگو کریں